ویلکم ٹو پرگرامنگ فنڈیمنٹلز یونٹ وان یہ ایک انٹرڈکٹری کورس ہے پرگرامنگ کے لیے اور اس میں پائیتھان کو ہم اس لینگویر استعمال کریں گے پرگرامنگ ایڈیوکیشن کے لیے اور جو کنونسنل راوٹ آف پرگرامنگ ایڈیوکیشن ہوتا ہے اس کی بجائے ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس کے اندر ہم ایک ورکنگ ایک ایک پروجیکٹ اوڈیانٹڈ اپروچ کو استعمال کریں ایک اپلیکیشن بیلڈ کریں اور اپلیکیشن بیلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیسیسری پرگرامنگ کانسپس ہیں ان کو بھی سیکھ سکیں تاکہ ہمارے سامنے ان کا ایک اپلائیڈ پرسپیکٹف سامنے آسکے اور جیسے جیسے ہم پرگرامنگ پڑھیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ کانسپس بورنگ لگیں ہمارے سامنے اس پرڈکٹ کی جو پرپریشن ہے اس پرڈکٹ کے ڈیولپ ہونے کا جو عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہو تاکہ ہمیں یہ زیادہ میننگ فل لگے یہ کورس جو ہے یہ بنیادی طور پر یونیسٹی پہ کچھ سال پہلے پروفیسر ڈیو ایونس نے آفر کیا تھا پروفیسر ڈیو ایونس ویجینیا یونیورسٹی میں کپیرو سائنس کے پروفیسر ہیں اور یہ جو کورس ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک سرچ اینجن کو بیلڈ کیا گیا ہے ایک اپلیکیشن ایک پروجیکٹ ایکزیمپل کے طور پر سرچ اینجن کو لیا گیا ہے سرچ اینجن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ تقریبا تھا بھی لوگ بہت اچھے طریقے سے متعارف ہو چکے ہوتے ہیں گوگل اس کی ایک بہترین مثال ہے جس کو ہم سب لوگ گاہے بگاہے استعمال کرتے رہتے ہیں مختلف چیزیں سرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سرچ اینجن ہوتا کیا ہے اگر ہم اس کو کنسیب کرنے کی کوشش کریں تو ہم ایک سرچ اینجن کو کوئی سرچ کوئی دیتے ہیں وہ سرچ کوئی اس سرچ اینجن کے پاس جب جاتی ہے تو وہ سرچ اینجن ہمیں اس سرچ کوئی سے ریلیٹیڈ ان ورڈ سے ریلیٹیڈ جو بھی ریلیونٹ ویب پیجز ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہمیں ریٹن کر دیتا ہے اور پھر ہم ان میں سے سیلیکٹڈ ویب پیجز کو وزٹ کر سکتے ہیں جیسے جو بھی ہمیں آپ پر آپریئٹ لگیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید بیگراؤنڈ کریں تو یہ کام پاسیبلی کیسے ہو رہا ہوگا کہ گوگل نے بہت سارے ویب پیجز کا ایک ریپوزیکٹری تیار کیا ہوا ہے ہر ویب پیج کے اوپر جو جو ورڈز فریقونٹلی پائے جاتے ہیں ان ورڈز کی لسٹ اس نے مینٹین کی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی سرچ کوئیری اس کو سبمیٹ کی جاتی ہے تو وہ ان ورڈز کے ساتھ سرچ کوئیری کو کمپیر کرنے کے بعد جو بھی ریلیونٹ ویب پیجز اس کو نظر آتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہمیں ریٹائن کر دیتا ہے تو یہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے ہم اس کو ایکسپلور کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے کامپننٹس کو ڈیولپ بھی کرتے جائیں گے جہاں تک اس یونٹ کا تعلق ہے جو کہ یونٹ ون ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے in this unit we will be writing a program to extract the first link from a given web page اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک web crawler کیا ہوتا ہے جو ایک بہت نیسیسری کامپلیمنٹری کامپننٹ ہے کسی بھی سرچ اینجن کا a web crawler is a program that collects contents from the web a web crawler finds web pages by starting from a seed page and following links to find other pages and following links from the other pages it finds and continuing to follow links until it has found many web pages آپ کو یہ تھوڑا سا گھومتا پھرتا ہوا text نظر آ رہا ہوگا میں اس کو سادہ لفظوں میں یوں explain کروں گا کہ ہم کسی بھی ایک random web page کو as seed page لے لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے آپ کو پتا ہے کسی بھی web page کے اوپر جو چیزیں ہمیں عام طور پر ملتی ہیں مثال کے طور پر اگر ہم google ہی کا web page لیں تو you see اس web page کے اوپر آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں ایک blue text نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک image نظر آ رہا ہے اب یہ جو clickable text ہے اگر میں اس کے اوپر مزید کچھ search کرلوں for example programming اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو text ہے یہ بھی ایک web page ہے ہمارے سامنے یہ جو text ہے یہ سادھا text ہے اور اس کے علاوہ اس web page کے اوپر ہمیں بہت سارے links بھی نظر آ رہے ہیں like یہ blue text ہے اس کے اوپر اگر ہم click کریں تو ہم مزید آگے کسی web page پہ جا سکتے ہیں نیچے آئے تو ہمیں کچھ مزید links نظر آ رہے ہیں سادھا text بھی نظر آ رہا ہے تو کوئی بھی web page عام طور پر اگر ہم سادھا لفظوں میں بات کریں تو دو قسم کے text ہوتے ہیں web page کے اوپر ایک سادھا text ہوتا ہے جسے ہم simply read کر سکتے ہیں اور ایک hyper text ہوتا ہے hyper text وہ text ہوتا ہے جو بنیادی طور پر links کی form میں ہوتا ہے اور ان کے اوپر اگر ہم click کریں تو ہم کہیں نئے links کے اوپر جا سکتے ہیں سو ایک web crawler کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے کسی بھی web page سے اپنا کام شروع کرنا ہے start from one pre selected page کسی بھی ایک page سے اس کو اپنا کام شروع کرنا ہے ہم اس page کو seed page کہہ دیتے ہیں جو کہ ہم یہاں سے کام شروع کر رہے ہیں اپنا تو ہم اسے seed page کہہ دیتے ہیں then extract all the links on that page تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ باری باری اس page کے اوپر پائے جانے والے تمام links کو تلاش کرنا ہے right اس unit کے اندر ہم ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم کسی random web page کے اوپر سے seed page کے اوپر سے پہلا link تلاش کر پائیں جب ہم پہلا link تلاش کر لیں گے تو پھر اگلے unit میں unit 2 میں جا کے ہم اس web page کے اوپر سے تمام links کو تلاش کریں گے اگر ہم ایک link تلاش کر سکتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ link ایسے ڈھونڈا جاتا ہے پھر ہم باقی تمام links کو بھی تلاش کر سکتے ہیں so extract all the links on that page follow each of those links to find new pages پھر ہم ان links کو follow کرتے ہوئے کیونکہ ہم اس link پہ click کریں گے جو کسی نئے web page پہ چلے جائیں گے تو ہم نئے web pages کو تلاش کریں گے and then extract all the links from all the new pages found پھر ہم ان links پہ click کر کے یا ان کو follow کر کے جب مزید pages کے اوپر جاتے ہیں تو ان pages کے اوپر ہمیں مزید links ملتے ہیں اور پھر ہمیں ان links کے اوپر بھی یہی کرنا ہے کہ ان links کو follow کرتے ہوئے مزید نئے pages کے اوپر جانا ہے so follow each of those links to find new pages and extract all the links of the new pages found پھر ہم ان pages کے اوپر بھی تمام links کو extract کرتے رہیں گے اب یہ کام چلتا رہے گا this keeps going as long as there are new pages to find or until it is stopped اب ظاہر ہم کسی بھی process کو indefinitely نہیں چلا سکتے اگر گوگل یہ کام مسلسل زاری رکھتا ہے لیکن اپنے case میں چونکہ ہمیں ایک example project بنانا ہے تو ہم اس کو کسی stage پہ جا کے stop کر دیں گے کہاں کریں گے we will see it as we move on so in this unit we will be writing a program to extract the first link from a given web page اس particular unit کے اندر ہمارا کام صرف یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی pre selected page سے کسی بھی seed page سے پہلے link کو extract کریں and then in unit 2 we will figure out how to extract all the links on a web page اور پھر unit 3 کے اندر ہم مزید آگے move کرتے we will figure out how to keep the crawl going over many pages second unit میں ہم ایک page کے تمام links کو extract کر لیں گے اور تیسر unit میں جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس crawl کے process کو جو links ہم نے ڈھونڈے ہیں ان کے اوپر مزید جاری کیسے رکھ سکتے ہیں اس کورس کے اندر ہمیں جیسے جیسے ہم چیزیں ایکسپلور کرتے جائیں گے ہمارے سامنے کوئی اس کی فارم میں چھوٹے چھوٹے questions آتے رہیں گے اور میں آپ کو یہ advice کروں گا کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی کوئیس آئے تو ویڈیو کو pause کر کے اس question کو read کر کے پہلے ان questions کا answer خود تلاش کرنے کی یا figure out کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد ویڈیو کو continue کیجئے اور correlate کیجئے کہ آپ کیا چیز ٹھیک سمجھ پائے so what is the goal of unit 1 we have just discussed it ہمارے سامنے چار options ہیں ایک get started programming جی ہاں ہمیں programming شروع کرنا ہے اس کے اندر this is the goal of unit 1 learn important computer science concepts ہم بہت سارے computer science کے concepts یہاں پہ explore نہیں کر رہے ہوں گے ہم specifically programming کی بات کر رہے ہوں گے so B is not an appropriate option as regards this unit C is write code to extract a link from a web page کہ ہم کسی بھی web page سے کسی link کو extract کرنے کے لیے code لکھیں گے جی ہاں یہ بات ہم نے اوپر narrate کی ہے کہ ہمارا objective اس particular unit کے اندر یہی ہے کہ ہم کسی ایک seed page سے کسی بھی ایک start page سے پہلے link کو extract کر سکیں اور ہماری آخری option ہے write code to rank web pages web pages کو rank کرنا فی الحال مقصود نہیں ہے so A and C are more appropriate options تھوڑا سا theoretical stuff جو ضروری ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں programming start کرنے کے حوالے سے ہم چونکہ programming ایک computer کے اوپر کرتے ہیں اور computer کے اوپر ہی programs execute ہوتے ہیں تو ایک computer کیا ہوتا ہے اس کے بنیادی definition سے آگا ہے کہ computer is a machine that can execute programs computer ایک ایسی machine ہے جو programs کو execute کر سکتی ہے with the right program a computer can do any mechanical computation you can imagine so اگر ہم ٹھیک program لکھ لیتے ہیں تو ہم computer سے کوئی بھی mechanical computation کروا سکتے ہیں آپ کے سامنے اگر آپ نے computer کو use کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پر ترہا ترہا کی applications available ہوتی ہیں اور کوئی ایسی نئی application جو کوئی ایسا نیا task جو کسی application کے ذریعے ہمارے پاس available نہیں ہے تو most often ہم اس کے لئے کوئی appropriate application تلاش کر پاتے ہیں اب کمپیورر سے چونکہ programs execute کرنے تو programs کیا ہوتے ہیں program describes a very precise sequence of steps program sequence of steps کو basically describe کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی sequence of steps ہی فالو کرنا ہوتا ہے وہ ڈیلی لائف کا کوئی کام ہو یا کمپیورر کے اوپر لکھا ہوا کوئی پروگرام ہو آپ ایک سیمپل کیلیٹر کو استعمال کرتے ہیں لکھا ہوا ہے ایک سیمپنس of steps لکھا ہوا ہے اگر آپ اسے addition کا کہتے ہیں subtraction کا کہتے ہیں multiplication کا کہتے ہیں یا کسی بھی complex computation کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے steps exactly ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ steps فالو کرتے ہو اس کام کو مکمل کرنا ہے so a program describes a very precise sequence of steps since a computer is just a machine the program must give the steps in a way that can be executed mechanically اب کمپیوٹر ایک machine ہے یہ ایک بحث اپنی جگہ چلتی رہتی ہے کہ intelligence کیا ہوتی ہے اور کمپیوٹرز کا intelligence کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے بٹ سادہ لفظوں میں اگر میں آپ سے کہوں تو کمپیوٹر ایک خاصی handicap machine ہوتی ہے it doesn't really carry any intelligence ہا اس کے پاس processing power بہت ساری ہوتی ہے تو intelligence human کے پاس ہوتی ہے processing power computer کے پاس ہوتی ہے اور ہم جو پروگرام لکھ دیتے ہیں وہ ان کو بہت جلدی execute کر سکتا ہے there is the program can be followed without any thought لہٰذا ہمیں ایسا پروگرام لکھنا ہوتا ہے جسے computer یعنی machine computer machine digital machine وہ اس کو خود سے execute کر پائے اس کو ہماری intervention کی ضرورت نہ پڑے programming language program جو ہے وہ کسی programming language میں لکھا جاتا ہے programming language is a language designed for producing computer programs جیسے ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں کسی زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کسی کو کوئی بات بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ideas exchange کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہم نے computer کو کوئی بات بتانی ہے کوئی programs لکھ کے دینے تو اس کے لیے ہمیں کوئی language کی ضرورت ہوگی a good programming language makes it easy for humans to read and write programs that can be executed by a computer اب ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ computer چکہ ایک digital machine ہے تو digital electronics کی زبان تو zero اور one پر مشتمل ہوتی ہے اب zero اور one کی زبان کو انسان بہت اچھے سے نہیں سمجھ سکتا ہمیں پھسند ہوگی ایسی زبان جو ہماری natural language کے قریب ہو لہٰذا یہ مشکل عمل ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی language design کر پائیں جو ہمیں اور computer دونوں کو سمجھ آسکے بارحال یہ لمبی بحث ہے اس کے background میں ہم کچھ بحث کلاس میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی constructs provide کرے جس کے ذریعے ہم ایسی programs لکھ سکیں جو computer پہ execute ہو سکیں جو language ہم اس particular course میں استعمال کریں گے that is python so python is a programming language the program that we write in python language will be the input to the python interpreter ہم جو software استعمال کریں python interpreter that is ideally you are aware of that which is easily downloadable from its website اگر آپ browser میں جا کے لکھیں download python تو جو اس کا default page ہے ہم اس کے اوپر جا سکیں گے ڈاؤن loads میں اور اس وقت ہمارے پاس جو latest version available ہے that is download python 3.8.2 اگر آپ اس کے اوپر click کریں تو download ہو جائے گی ہمارے پاس already installed ہے 25 3 mb کا چھوٹا سوف وقت دبل click کر جیسے ایک عام software ان کو بھی ان سوف کر سکتے ہیں تو یہ جب آپ execute کریں گے اپنے system میں اس طریقے سے window ہمارے سامنے open ہو جاتی ہے so the program that we write in which is a program that runs on the computer the python interpreter reads our program and executes them by following the rules of the python language so python کو جب ہم یہاں پہ کوئی commands دیں گے کوئی program لگ کے input دیں گے تو python interpreter اس program کو execute کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو instructions آپ نے دی ہیں وہ python لینگویج کے rules کو فالو کر رہی ہیں اور اگر وہ کر رہی ہیں تو وہ کو execute کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کو execute کر آپ کو ان کے جواب نکال کے دے سکتا 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 لیکن ہم کوئی سکتا کوئی دیسکشن کوئی پر 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 تنا کوئی پر پر کمپیٹرز ایکزیکیوٹ کر سکیں یقینا پرگرامنگ لینگویج ایسی لینگویج ہوتی ہے جسے کمپیٹرز ایکزیکیوٹ کرتے ہیں سیکنڈ آپشن is a language designed for describing programs کیا ہم پرگرامنگ لینگویج کو استعمال کر کے پرگرامز لکھتے ہیں پرگرامز کو describe کرتے ہیں یہ بات بھی درست ہے ظاہر ہے ہم پرگرامنگ لینگویج کو استعمال کر کے پرگرامز ہی لکھتے ہیں تیسری آپشن ہے لینگویج ڈیزائن to be written by humans and executed by computers لکھ سکیں اور کمپیٹرز ایکزیکیوٹ کر سکیں یہ بات بھی درست ہے کہ پرگرام جو ہے جو لینگویج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے humans پرگرامز لکھیں گے اور کمپیٹرز ان کو ایکزیکیوٹ کریں گے دی آپشن ڈی is a language designed to be read by humans and written by computers کہ پرگرامنگ لینگویج ایک ایسی لینگویج ہوگی جسے انسان read کر سکیں اور کمپیٹرز لکھ سکیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ لکھنا انسانوں نے ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے لیکن کمپیٹرز کا کام لکھنا نہیں ہے کمپیٹرز کا کام اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے and the option e is a language designed to be read and written by humans and executed by computers this is probably the most comprehensive statement out of all the statement that we have seen in this quiz کہ ایک ایسی لینگویج اسے انسان لکھ اور پڑ سکیں اور کمپیٹرز ان کو ایکزیکیوٹ کر سکیں so this is the brief introduction to the course and we will be exploring the concepts of python from now on